ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ صاحب آپ سبھی کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل پر آج ہم بنائیں گے سینڈویچ ویسے سینڈویچ بنانا سبھی کو آتا ہے پھر آج میں آپ کو بہت ہی خاص ٹھیک سے سینڈویچ بنانا بتاؤں گی تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک جلو دیکھنا سینڈویچ بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ایک کڑائی لے لیے کڑائی میں میں نے دال دیا ہے ایک ٹیبلی سپون ریفائنڈ ڈوئیل تیل اچھے سے کرم ہو جائے گا تو اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا جیرہ جیرہ بھوننے کے بعد میں اس میں ڈالیں گے دو باری کٹی ہیل میرز ایک باری کٹا پیاز پیاز ہے اس کو میں نے لمبے سلائس میں کٹے ہیں تو پیاز ڈال کر ہم اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے پیاز جب اچھے سے بھون جائے گا گولڈن براؤن کلائر کا ہو جائے گا تو اس میں ڈال دیں گے ایک باری کٹا ٹاماٹر اور ٹاماٹر کو ڈال کر بھی ہم اچھے سے ملائیں گے ٹاماٹر اور پیاج کو ہمیں اچھے سے پکا لینے یہاں پر میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے نمک اپنے سواد کے نسائے ڈالنے اور ابھی ہم ڈکن لگا کر اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے پکا لیا ہے اور ابھی اس میں ڈالنے مسالے مسالے میں ڈالنے میں نے آدھا ٹیبل اسپون ہلدی آدھا ٹیبل اسپون میں نے دنیا پاورڈر ڈالنے اور آدھا ٹیبل اسپونی میں نے لال میچ پاورڈر ڈال لیں ان سب کو ڈال کر ہم اچھے سے ملائیں گے ابھی اس میں ڈال دیں گے میں نے دو آلو لیے تھے ان کو پہلے بوئل کر لیا ہے تو ان کو ڈال کر ہم اس میں اچھے سے ملا دیتے ہیں جس سے کہ یہ مسالے ہیں اچھے سے اس میں مل جائیں اور یہ دیکھیں یہ مسالہ بن کے تیار ہے ابھی ہم پوٹیٹو سینڈویچ بنا رہے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی سینڈویچ بنتی ہے تو اس کو نکال لیتے ہیں ہم ایک بوال میں مسالہ ہمارا بن کے تیار ہے بسے آلو کی جب سینڈویچ بنایا جاتی ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اور ابھی میں لے رہی ہوں بریڈ تو یہاں پر میں نے چھے بریڈ ہے ان کو لے لیا ہے ہم تین سینڈویچ بنائیں گے اس لئے میں نے چھے بریڈ لے لیا ہے اس پہ ہم تھوڑا سا گھی ہی لگا دیتے ہیں اب گھی کی جگہ آپ تیل بھی لگا سکتے ہو تو اس طرح سے میں نے تھوڑا تھوڑا ان پہ گھی لگا دیے اور ابھی ان کے بیچ میں ہم مسالہ ہے اس کو ڈال دیں گے مسالہ آپ جتنا آپ کو اچھا لگتا ہے اس کے حساب سے آپ کو ڈال دینا ہے اور مسالہ ڈال کر ہم اس کو آپس میں چپکا دیں گے اسی طرح سے ہم تینوں سینڈویچ ہے اس پہ مسالہ ہے وہ لگائیں گے سینڈویچ کئی طریقے سے بنایا جاتی ہے پر یہ طریقہ اگر اس طریقے سے آپ سینڈویچ بناو گے تو وہ آپ کی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی اچھی سینڈویچ بنے گی تو اس طرح سے ہم نے تینوں سینڈویچ کو تیار کر لیا ہے ابھی میں نے ایک تاوہ لے لیا ہے یہ نونسٹک تاوہ ہے تو اس پہ میں نے تھوڑا سا تیل ڈال کر اچھے سے پھیلا لیا ہے اور تیل کی جگہ گھی کبھی استعمال کر سکتے ہو اور ابھی ہم تینوں جو بریڈ ہے اس کو ہم اس پہ رکھ دیں گے اور اس کو اُلٹ پلٹ کر کے ہم اچھے سے اس کو سکا لیں گے اور اس کے چاروں طرف بھی تھوڑا تھوڑا گی ہمیں لگا دیں گے اور تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر بھی لگا دینا ہے وہ جیسی آپ کلکری یا میڈیم جیسی بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں اتنی دے تک آپ اس کو اچھے سے پکائیں کیونکہ مسالہ تو ہم نے پہلے ہی پکا لیا تھا اور ابھی ہمیں سینڈوچ ہے یہ جو بریڈ ہے اس کو ہی ہمیں پکانے ہیں اور اس کے اوپر ڈال دیں گے ہم تھوڑا سا تیل تیل آپ اگر کم کھانا پسند کرتے ہو تو آپ یہاں پر آوائڈ بھی کر سکتے ہو اور اسی طرح سے ہم ان کو دونوں طرف سے اُلٹ پلٹ کر سکائیں گے کافی لوگ ہیں جو اس کو کچھی بھی رکھتے ہیں پر کچھی اچھی نہیں لگتی میں اس کو تھوڑا کلکرا کر لیتی ہوں اور یہ اچھے سے پک گئی ہے تو اب اس کو ہم نکال لیتے ہیں پلٹ میں اگر آپ اس سے بھی کم کھوپ کرنا چاہتے ہو تو آپ اس کو کم بھی پکا سکتے ہو اور یہ ہماری سینڈوچ ہے وہ بن کے تیار ہے اور اب ہی ہم اس کے پیسیج کاٹ لیتے ہیں اور یہ مسالہ سینڈوچ ہے علو مسالہ سینڈوچ ہے وہ بن کے تیار ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس میں کتنا اچھے سے یہ مسالہ بھرا گیا ہے اور یہ بہت ہی اچھی سینڈوچ بن کے تیار ہوئی ہے بچوں کو وڑوں کو سب کو بہت ہی پسند آنے والی ہے اور بہت ہی آسان ریسپی ہے تو اب ہم اس کو کر لیتے ہیں ڈیکوریٹ یہاں پر میں نے اس کو سوس کے ساتھ میں ساؤ کیا ہے تو اگر آپ کو سینڈوچ کے لیے سے بھی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ہو سیل کر دینا چینل کو سسکرائب کرنا مت پھولنا اور مجھے کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو سینڈوچ کے لیے سے بھی کیسی لگی آپ کے کمنٹ کا مجھے اندازہ مجھے کمنٹ کرنا